تو تو پھر ہم نہیں آئے تو ہم نہیں آئے تو تو کیا ہاں تو کیا لیٹر بھیج آمیں بی ای سی میں اس واسطے نہیں آئے ہیں جیو آپ کے چیپ منسٹر صاحب بھی نہیں آئے لیڈر آب دہ ہوس بھی نہیں آئے نہیں آئے سر میں منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا سر آنڈر بل سپیکر صاحب میں آپ سے بڑے ہی عدب کے ساتھ بڑے ہی احترام کے ساتھ اس کرسی کی عزت کرتے ہوئے معذرت خواہی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب ایک سال ہو گیا منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میٹنگ بلائیں گے بادر پرے میں آئی ٹی آئی کا تھا کئی ایشیوز تھے ایک سال میں کیا میٹنگ بلائے سر سر اس ایوان میں وعدہ کیا جاتا ہے کیا ایوان میں جو تیخن دیا جاتا ہے جو زبان دی جاتی ہے کیا اس کی بھی اہمیت نہیں ہے کیا اس کا بھی احترام نہیں ہے آپ بتائیے سپیکر صاحب آپ بولیے آپ کی موجودگی میں کہا گیا ہے کہ ضرور میٹنگ بلائیں گے ہم نے جونئر کالج کے لیے کہا تھا بادر پرے میں آئی ٹی آئی کے لیے کہا تھا انکیویٹرز کے لیے کہا تھا سٹارٹ اپس کے لیے کہا تھا کہ وہ جو اسی اسٹیز کو جو آپ دے رہے وہ مسلمانوں کو دیجئے آن پاروید اسی اسٹیز کا وعدہ کیا گیا آن پاروید اسی اسٹیز کیا ہوا کیا ریویو ہوا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ ایٹی آر صاحب بھی مصروف ہے میں جانتا ہوں کہ سارے منسٹرز مصروف ہیں ان سے درخواست کروں گا سب سے آپ لوگ مصروف ہیں ہم کو ایک آدمی بتا دیجئے جس کے پاس ہم جا کل سکتے ہیں ملیں گے کھڑے رہ جائیں گے آپ کے چپرہ سی سے بھی ملنے بھولے رہیں گے ترنگھرہ کے لیے پرانے شہر کے لیے ہماری عوام کے لیے ہم کھڑے رہ جائیں گے مگر ملیے تو صحیح کوئی وعدہ کا پورا کی دیئے سر آنیس پیکر صاحب بولنے دیجئے مجھے سر میں بجٹ پہ بولیں گے صاحب اس پہ بھی بولنا ہے بجٹ پہ بھی بولیں گے ہر وقت یہی بولیں صاحب سیشن بڑھا دیں گے ونٹر سیشن آ جائے گا پندرہ دن کر دیں گے کتنے ہوئے صاحب دوزار چودہ سے لے کر اگر ہم دیکھیں گے فگرز ہیں صاحب میرے پاس فگرز ہیں ایک سو چھبیس دن ہوئے تھے اب یہ پانچ سال ساڑھے چار سال میں صرف سکسٹی فور ڈیزی بیٹے ہم ٹی وی کے ڈی بیٹس میں زیادہ بیٹھتے ہیں اسیمیلی میں کم بیٹھتے ہیں لوگ اہمیت آج ٹی وی کی ہو گئی اس ہاؤس کی نہیں رہی بولنے دیجئے پہلے اب آپ لوگاں تیہ کر دیئے بارہ کو ختم پچیس سالوں نے آ رہے ہیں صاحب کبھی بجٹ سیشن اتنا جلدی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھیں لیٹر بھیجا ہمیں بی ایسی میں اس واسطے نہیں آئے ہیں جیو آپ کے چیپ مینسٹر صاحب بھی نہیں آئے لیڈر آب دہ ہاؤس بھی نہیں آئے نہیں آئے تو پھر ہم نہیں آئے تو ہم نہیں آئے تو تو کیا ہاں تو کیا دیکھئے میں تصادم کرنا نہیں چاہتا میں تصادم کرنا نہیں چاہتا تو تو بولنا نہیں ہے یا تو آئیے مائک پہ آکے بولیے بولیے بولنے دیجئے ہم کو وہی تو بول رہا ہوں میں تو آپ مائک میں لیتے ہیں آپ وہ اسی بولتے ہیں آپ مائک لے کر بولیے نا بولی آپ اتنا غصہ اتنا غصہ آپ لوگ کو اتنی ناراض کی کہ پھر کیوں بھائی بولنے دیجئے نا بولنے دیجئے شکایت کیا ہے صاحب شکایت کیا ہے بتائیے سپیکر سر سپیکر سر سبان نا پڑک کونی مریادلو کونی پددتل ونٹائی سر پڑکو وعلا سبیل ونندہ ده موتتم اید گرو مارک کونندہ ده نوٹ آئید ماندی مار اید گرو لنوں لکم میرے گنٹا گنٹا ٹائمز تے گنٹل گنٹل پاٹ آئینا گاورنر پرسنگ میدہ کھاک کونی برجٹ میدہ مونسپال پددو میدہ ماتلائی نایٹ مارک کونی مرتضی گنت بینچی گنت چینچ کونٹے دانوالیم راد دیکھشا چپالن کون پاینت چالا کلپ تاں گا پدتیا مریادا ہوا جب پتش گنت لجنچ کنن تا ماتران چالا پا پا والم آن آئین آن کونٹے نین چیگل گی دین لیکن اکرد ماترم واستو the speech that you are making today is in response to the governor's address i think you've been given ample opportunity for the number of legislators you have you've been given ample opportunity مرمیر والا کے ایڈ گرونا والا کے اندہ تایم اس دے میرے نوٹا آئید من دیمون مارک اینده ٹائم یال دیکھشا میرے ما والد در ایمات لڑیانی گنٹہ مارٹ لڑیانی عید گرونا نا گنٹہ مارٹ لڑتر اید اکڑ پتہ تک شامیر سمیہ پال نا گودا میرے چپالا مال government has to reply ان سبان آیا کود رالی دان مارٹ لڑتر ادیک شا سبان آیا کود کیا اینک ایم پولی کتشا نا کردنگا سبان آیا کود ستانن لوم آ گورنمنٹ تارپنا شاسن سباوی اوہرالا منتر اچھینا رو فائنانس منسٹر اچھینا رو مہا سپورٹس منسٹر اچھینا رو نالگرو منتر رونا رو انہینا بی ای سی میٹنگ لو آئینر آکا پوگا لیڈر آف اپوزیشن گا آئینر باج دیت نیرے ویرچ اکپوگا پائی پی چینکے دو مالا مید کل نندہ پروکنگا مات لڈم منچ دکا دو میں اکبر صاحب سے بھی ریکویس کرتا ہوں آپ آج گورنر سپیچ پہ آپ کی suggestion آپ کے input آپ کے جو بھی comments ہے آپ دے رہو اس بار پہ گورنمنٹ ضرور reply کرے گی but to make sweeping remarks saying the government is not functioning ministers are not available یہ مانچ کاظ دے دیکھشا مانچ دور نکاظ یہ پڑی کائی نا وارنی سوارنس کو منامت میر گوڑ سمای پالنا پارٹین سال دیکھشا اندکانٹے مار ماغ گوڑا آوکاش آل راوالا مہین گوڑا ماتٹاڑالا منترل سمادانا جب پالا اکڑا جب پی میں ہم کاؤنسل کو بو آلا کابٹی کریکٹو بے اوہار میں تک چہی دنگا تمرو چرید اس کولم دو گورتا ہونے دیکھشا Honorable minister sahab is a very learned man he is also a senior man educated I just want to tell one thing is that I am not a newcomer in this house and it is not for the first time that I am speaking here I have spoken in Andhra Pradesh legislative assembly several times on vote of thanks for the governor's address also and it is not that the first time or in this Telangana state being in number 7 or with 7 we have been given or allotted 1 hour or 40 minutes no sir you can go and check the records always in Andhra Pradesh legislative assembly also the MIM party has been allotted good number of times and opportunity and longer time to speak it is not the first time آپ 107 ہیں ضرور آپ دو دن بات کریے اعتراض نہیں ہے اس بات پر اعتراض اس بات پہ ہے کہ tolerance level کس کا کتنا ہے آپ کا tolerance level ہی کم ہوتے جا رہا ہے طولیریٹی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہاں اگر 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 اویسی یہاں کھڑے رہے کر ایک گھنٹہ تعریف کرے گا تو اور ایک گھنٹہ بولو بولیں گے دیکھئے ارے دیکھئے ہیلڈی ڈیموکرسی میں ہیلڈی ڈیموکرسی میں ایک دوسرے کو سننے کی تاخد بھی ہونی چاہیے اکبر صاحب تنخید کو بھی سننا چاہیے جب ہی ڈیموکرسی مضبوط ہوتی ہے نہیں نہیں اکبر صاحب there was a time when i used to speak روشہ صاحب was a finance minister i used to criticize the government he used to get up from his chair and come and tell me mr. o.s.c. have spoken well very good young man he used to say i have seen so many chief ministers please please conclude اور میں میں یہاں کھڑے رہے کے بول آپ نے کہا کہ اکبر صاحب بی ای سی میں نہیں آئے sir honoror speaker sir میں nee nee i am not yielding sir let me complete sir let me complete i am not yielding sir let me complete let me complete sir then i will give you an apology sir let me complete let me complete اببر گار اب پڑکے نگانی governor پرسنگم میدہ مارٹلاڈمان سوچین چند sir انکہ حالتہ مارٹلاڈ دو بوتے میم کودہ آینا یہ جوشنم sir میم آینا بار سب بیلگا ہونن آپ کو مدند اور میمین جن کو مناتڈلاڈantine بار چالا باغ converted room ne یا مجال میں کھوٹے ہوٹا bitter موسیقی صاحب آپ جب بولتے ہیں تو میں جواب نہیں دینا صاحب نہیں بار بار آپ کو بولنا ضرورت نہیں پڑتا صاحب اگر منسٹر صاحب اٹھ کے بولیں گے میں جواب نہیں دینا آپ جو بھی بولے آپ تعریف کریں اکبر صاحب تو مجھے بھی آپ کی تعریف کرنے دیجئے پلٹ کے اکبر صاحب اکبر صاحب ایک وی ایک وی ہے آپ کے کرنے کا نہیں ہے آپ اچھا بات کر رہے جو پہلے آپ کو جو کوٹ کی اچھا کیے میں بھی تاریف کرتا ہوں پھر بھی آپ سینر ممبر ہیں آپ پورا جانتے ہیں پلیس کہیں لکھو آپ نہیں نہیں سر میں ایک ہی بات بولنا چاہ رہا ہوں منسٹر صاحب نے کہا کہ اکبر صاحب آپ بی ایسی میں نہیں آئے سر میں نہیں آیا ہوں گا کیا میرا ریپریزنٹیشن آپ تک گیا نہیں گیا کتنے دن اسیمیلی کرنا ہم بولے یا نہیں بولے لیٹر میں کون سے کون سے ایشیوز کو ٹیک اپ کرنا بولے یا نہیں بولے شاید منسٹر صاحب کو نہیں معلوم ان کو بھی کاپی بھیج دیتا ہوں آپ بولیے صاحب ہم کیا برابر وہاں پہ اپنا ریپریزنٹیشن دیئے یا نہیں دیئے سر دیئے سر یا نہیں دیئے سر سر ہم دیئے برابر دیئے ہم ہم نہیں بھی آئے تو ہمارے مسائل کو رکھے ہم نہیں بھی آئے تو کیا مسائل کو اٹھانا ہے وہ بھی ہم بولے ہم نہیں آئے تو اس کی وجہ بھی بولے آپ بول رہے ہیں کہ آپ نہیں آئے ہاں ہم برابر دیجئے اپنے مسائل میں کر رہا ہوں سر میں اب اس میں کنکلوٹ کر رہا ہوں یہ لوگ کے پاس میں ایک سبر نہیں ہے صاحب کہ خامخہ کیوں لجنا چاہتے ہیں ہم بار بار بولتے رہے بار بار بولتے رہے جی ایس ٹی سے تیلنگانہ کا نقصان ہوگا نہیں ہوگا اکبر صاحب بے فکر رہے ہیں ڈیویلیشن آف فنڈز میں ہم کو کم آئیں گے پیسے چیپ منسٹر صاحب نے اٹھ کر کہا اکبر صاحب آپ بے فکر رہے ہیں نہیں آئے گی آج ہو رہا ہے ہم نے ڈی مونٹائزیشن پہ اٹھ کر کھڑے لے کے میں نے کہا سی ہم صاحب نے کہا نہیں اکبر صاحب نہیں آپ بے فکر رہے ہیں نہیں ہوگا اور پرائیم منسٹر کو ایسا نہیں بولنا چاہیے ڈی مونٹائزیشن پہ اچھا ہے بولے ہم بولے نہیں آپ بھروسہ مت کرئے ان پر یہ کبھی بھی ساتھ چھوڑ دیں گے نہیں آپ نہیں اکبر صاحب ہم برابر کریں گے آپ اس کے بعد میں وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن میں آپ نے ساتھ دیا پریزیڈنٹ الیکشن میں آپ نے ساتھ دیا بی جے پی کا لیکن بی جے پی نے کیا کیا آپ کے ساتھ کیا کیا بتائیے آگے آگے بات کریں گے ہاں صاحب میں وہی تو بول رہا ہوں میں گورنر کے سپیچ میں جا رہا ہوں سر میں اس سے ہٹ نہیں نہ ہوں اب اٹھ کے اگر بول رہے تو مجھے جواب تو دینا پڑے گا دینا پڑیں گا نا صاحب مجھے آپ خریب ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے اتنے خریب ہوتے رہے کہ آپ کو دور کر دیا گیا آج دور ہو گئے تو وہ برے ہو گئے ارے ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ اتنا خریب نہ جائیے خیر اس کے ساتھے ساتھ میں مبارک بادی دیتا ہوں میں مبارک بادی دیتا ہوں چیپ انیس صاحب کو پی آر ایس پارٹی کو بھارت راشتر سمیتی بننے پر کہ تلنگانہ کا راشتر ہو گیا اب آپ بھارت کا راشتر کرنے نکلے ہیں آپ کو مبارک بادی دیتا ہوں مگر اس کے ساتھے ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس بات کا بھی خیال رکھئے کہ ہم جب گئے تو ہم کو بھی ٹیم بولیں نہیں معلوم اب آپ کو کونسی ٹیم بولیں گے نہیں معلوم کہ آپ کو کونسی ٹیم بولیں گے بس یہاں پہ دو ہی لوگ ہیں ایک وہ اور دوسرے ہیں کونے معلوم ہیں یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تیسرا آئے تو ہوشیاری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ آگے بڑیے سپیکر صاحب میں یہ بات بھی کہوں گا کہ پان سال سے پرانے شہر چار منار کی تامن میں النظام فرنیچر جہاں آپ کو ملے گا کمپلیٹ میریس سٹ ویتلماری اور میٹریس جس میں ہوں گے دس آئیٹمز جس کی قیمت ہے انتیس ہزار نو سو ننانوے روپے اس کے علاوہ پندرہ آئیٹمز میریس سٹ سنتیس ہزار نو سو ننانوے روپے وہیں بیس آئیٹمز والے میریس سٹ کی قیمت ہے چونسٹ ہزار نو سو ننانوے روپے تو دیر نہ کریں جلد ہی تشریف لیں النظام فرنیچر سید علی جبودرہ آلیاباد روپہ روپ بسم اللہ ٹورز اینڈ ٹرائیورز ہیدراباد